ہیلو دوستو آج میں اسٹینجل تھنک بیپ سیریز کو ایکسپلین کر رہا ہوں جو کی ایک ہولن میسٹری اور تھلرال بیپ سیریز ہے اس کی آئی ایم ڈی وی لیٹنگ 8.6 ہے آج ہم اس کا فرسٹ سیزن ایکسپلین کریں گے جو کی 2016 میں آیا تھا اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سسکلائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو آپ سسکلائب کر دیں ویل کی موم سے ڈوکٹر بلیڈ اس لڑکی کے بالے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں وہ ڈوکٹر بلینڈ کو کچھ نہیں بتاتی ہے ہوپ کو بہت لوگ ڈال چل کرتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں یہاں کے بالے میں کس کس کو پتا ہے ہوپ ان سے کہتا ہے مجھے ڈوکٹر بلینڈ سے بات کرنی ہے ویل وہاں ڈوکٹر بلینڈ آ جاتا ہے ہوپ اس سے کہتا ہے ہم اس گیٹ سے اندر جائیں گے اور ویل کو وہاں سے لے کر وہاں سے چلے جائیں گے میں وعدہ کلتا ہوں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے تم یہاں کیا کلتے ہو وہ لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں بلک کی موم اور ہوپس دلواجے سے اندر چلے جاتے ہیں دوکٹر بلینڈ اپنے لوگوں کے ساتھ ان بچوں کو ڈونڈنے چلا جاتا ہے مائیک اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے نینسی اور جونتھن کہاں گئے ہیں نینسی جونتھن گھر پر آ جاتے ہیں وہ اس کے لیے چل کو پکڑنے کے لیے پھولے گھر میں جال بچا دیتے ہیں نینسی جونتھن اپنا ہاتھ کٹ لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے خون کی مہک سے آ جائے پھر وہاں اسٹیو آ جاتا ہے وہ نینسی سے بات کرنا چاہتا ہے وہ گھر میں دیکھتا ہے پھولے گھر میں جال بچھایا ہوا ہوتا ہے اسٹیو ان سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر لہے ہو نینسی اسے جانے کو کہتی پھر وہ لائٹے جلنے بجھنے لگتی ہیں وہاں وہ کیلئے چلا جاتا ہے اسٹیو اسے دیکھ کر ڈل جاتا ہے نینسی اس پر گولی چلاتی ہے پھر اس کے لیے چل کو کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ ایک روم میں چھپ جاتے ہیں انہیں اس کے لیے چل کیاواز آتی ہے وہ لوگ باہر دیکھتے ہیں تو وہ کیلئے چل وہاں سے چلا جاتا ہے اسٹیو ڈلا ہوا ہوتا ہے نینسی اسٹیو کو جانے کو کہتی ہے اسٹیو جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لائٹے فیل سے جلنے بجھنے لگتی ہیں وہ کیلئے چل جونتھن کو پکڑ لیتا ہے نینسی اس پر گولی چلاتی ہے وہ کیلئے چل نینسی کی طلب آتا ہے اسٹیو ایک ڈنڈے سے جس میں کیل لگی ہوتی ہیں اس سے اس کیلئے چل پل حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ گھائل ہو جاتا ہے وہ اسے جلا دیتے ہیں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ لوگ باہر دیکھتے ہیں پھر وہ باہر نہیں ہوتا جونتھن کہتا ہے ساید وہ کوئی جانوال نہیں ہے ہوپ اور ویل کی موم اس الٹی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ کیلئے چلایا تھا وہ ویل کو وہاں ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ ایک گھل دیکھتے ہیں وہاں ملی ہوئی بوڈیاں ہوتی ہیں مانو انہیں کسی نے کھایا ہوا ہوتا ہے فیل انہیں ویل دکھائی دیتا ہے اس کے موں میں کچھ پائپ سا لگا ہوا ہوتا ہے ہوپ اس کے موں سے اس پائپ کو نکالتا ہے وہ ایک ساپ کی طرح ہوتا ہے ہوپ اسے گولی مال دیتا ہے ویل کی سانس نہیں چل رہی ہوتی ہوپ اسے اوکسزن دیتا ہے فل بل ہوس میں آ جاتا ہے دکٹر بلینڈ اپنے لوگوں کے ساتھ سکول میں پہنچ جاتا ہے مائک انہیں دیکھ لیتا ہے وہ وہاں سے بھاگتے ہیں لیکن وہ اس نے پکڑ لیتے ہیں ایل اپنی پاولو سے ان لوگوں کو مال دیتی ہے اول ایل بے ہوس ہو جاتی ہے فل وہاں ڈوکٹر بلینڈ آ جاتا ہے وہ ایل کو چلنے کو کہتا ہے ایل ڈوکٹر بلینڈ کو بھلا آدمی بتاتی ہے پھر وہ کیلئے چلا جاتا ہے وہ ان لوگوں پر حملہ کل دیتا ہے اول انہیں مال دیتا ہے ڈوکٹر بلینڈ کو بھی وہ مال دیتا ہے وہ کیلئے چل ان بچوں کا پیچھا کرتا ہے لوکس اپنی گریل سے اسے مالنے کی کوسس کرتا ہے پر اس کو کچھ نہیں ہوتا ایل کو جب ہوس آتا ہے ایل اپنی پاولوں سے اس کے لئے چل کو دیوال پر چکا دیتی ہے اور اسے مال دیتی ہے لیکن ایل اس کے ساتھ بھی گائب ہو جاتی ہے مائک اسے آواج مالتا ہے لیکن ایل کا کچھ پتا نہیں ہوتا فل سکول میں پولیس آ جاتی ہے اور مائک کے موم بیڈ بھی آ جاتے ہیں گر ہوسپٹل میں ہوتا ہے وہاں مائک ڈسٹر لوکس اس سے ملتے ہیں ہوپ باہر ہوتا ہے وہاں ایک کار آتی ہے اس میں دو لوگ ہوتے ہیں ہوپ اس کال میں بہٹ جاتا ہے ایک مہینے بعد سب ٹھیک ہو چکا ہے مائک کے گھلبوں سب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جونتان ویل کو لینے آتا ہے اسے نینسی کیملہ دیتی ہے جو اسٹیو نے توڑا تھا ہوپ جنگل میں جاتا ہے وہ ایک بوکس میں کچھ کھانے کا سامان رکھ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ویل ہاتھ دھونے جاتا ہے اسے خاصی آتی ہے وہ خاصتا ہے تو اس کے مو سے کچھ نکلتا ہے پھر اسے وہ دنیا دیکھتی ہے جہاں وہ کے لیے چل لہتا ہے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سسکلائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو آپ سسکلائب کر دیں